پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اس اختامی جلاس میں اپنے تاثرات سے ابھی ابھی اظہار خیال کر چکا ہوں تاہم حکم کی تعمیل ہے تو ایک دو باتیں ارز کر دوں کہ جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا کہ اتنی موضوعات داخت کی شاعری کے تعلق سے نکال لیے جائیں گے میں حیران ہوں کہ کس کس طریقے سے لوگوں نے داخت کو جانچاو پر کھا یہاں تک کہ داخت کی شاعری میں خوف کی جمالیات بھی تلاش کر لی گئی اور داخت کی غزل کا فلسفیانہ بھی تذیع کر لیا گیا اب وہ اتفاق کریں یہ اختلاف لیکن زاویہ تو اکھائے اب وہ اپنے دھنگ سے سب پیش کیا گیا لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ شہر آشو پر کوئی مقالہ یہاں نہیں پڑا جا سکا جس کا مجھے افسوس ہے اور بیک صاحب کو پڑھنا تھا مگر اب نہیں پڑھا انہوں نے کس وجہ سے اسی طرح سے داغ اور رامپور پر دو تین مقالے ہوئے داغ اور حیدرہ بات پر مقالے ہوئے لیکن داغ اور دہلی پر مقالہ نہیں ہوا جبکہ وہیں سے ان کی بنیاد پڑھتی ہو وہیں سے اور داغ دیلوی لکھا ہوا ہے مردہ داغ دیلوی اور داغ دیلوی ہی کے طور پر جانے گئے چاہے وہ رامپور میں مدد سے رہے ہوں یا لیکن بارحال یہ چھوٹی مٹی کمیاں تو سب رہی جاتی ہیں خواتین و حضرات میں خود بہت بڑا سمینار ساز اور سمینار باز ہوں اس لئے میں جانتا ہوں کہ سمینار کو احتمام کرنے میں کتنی دقتیں ہوتی ہیں ایک لڑکی کی شادی کی طرح احتمام کرنا پاتا ہے لڑکی کی شادی میں تو ایک بار معاف بھی کر دیا جاتا ہے لیکن دانشوروں کو جمع کرنا آپ جانتے ہیں اس کی کیا مثال دی گئی ہے مینڈک طول میں کے برابر کہا گیا ہے کہ ترازو پر جیسے مینڈک طول یہ ویسے دانشوروں کو ایک پلٹ فارم پر یا ایک سمینار میں ایک حال میں جمع کرنا بہت مشکل کام ہے کہ اتنی ان کی مذاکتیں ناز نخریر دیکھ بھال یہ وہ لیکن اس کے بعد ڈاکٹر پروفیسر عبدالکلام صاحب نے اتنی دھیر سارے سکولرز کو جمع کر لیا یہ داق کے تہیں سب کی محبت ہے حیدر آباد کے تہیں محبت ہے اور اس سنسٹی کے تہیں اس شہر کے تہیں ہمارے نوجوانوں نے میں نے جس سے ارس کیا کہ میں بہت بڑا سمینار ساز اور باز ہوں میرے کئی شاگرد یہاں الہباد کے ہیں جابر ہیں رزوان ہیں اور کئی لڑکیاں بھی ہیں خود یہاں کے بھی شاگرد میرے شاگرد ہی کی طرح ہیں میں ان نوجوانوں کی قوت دیکھ کر اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ سارے انتظامی صلاحیتیں کیونکہ ان کے بغیر سمینار استاد اسے بھکم دیتا ہے بھاگتے دورتے تو یہی ہیں پورا سمینار انہی کے کندوں پر ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے لیے یہ مہمان حضرات کچھ تعلیب لی بجائیے بھائی ان نوجوانوں کے لیے یہ نہیں ہوں اگر تو سمینار جو ہے وہ اتنی آسانی سے ہر وقت گاڑی تیار ہر وقت کھانا تیار ہر وقت سیشن تیار چاہ تیار اتنی انتظام کے ساتھ اتنے اچھے انتظام اتنے اچھے میار کے ساتھ سمینار کرنا بڑا مشکل کام ہے جیسا کہ آپ سب لوگ سمینار چنانچہ میں مندزمین کو یونیسٹری کو وائس چانسلر کو خاص تو پروپسر کلام کو دلی مبرک بات پیش کرتا ہوں